پہلے پٹنا والے شو میں پاون سنگھ نے ہزاروں لوگوں کی بیچ باتوں ہی باتوں میں ہٹ مشین اور ان کے بنائے ریکارڈز کا مزاگ بنایا جس کے بعد بدلے میں ہٹ مشین نے بھی جبرات اٹاک کرتے ہوئے لائیو آ کر ایکٹر کی پرسنل سے لے کر پروفیشنل لائیو تک کو سوالوں کے کٹ گھرے میں لاکر کھڑا کر دیا مان سرسوٹی نے اچھی آواز دی ہے اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد کیا ہے آپ کے پاس آپ بیبادی چاہتے ہیں تو یہ ایسی جو اسٹیج پر کرنا اور دارو پیک ہے اور لکیر کھڑا لوگ گائیں گے تو میں ہندی کے لوگوں سے گانا اپنے بس اپنے بھاسا کو بلوایا چاہے وہ سلمان کھان جی ہو یا بادسا جی ہو کچھ بھی آپ لکیر کھڑا کون ہوتے ہیں لکیر کھڑا بھجپوری آپ کے لکیر سے چلتا ہے کھساری کا لائب آ کر سب کچھ کہنا ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے دیکھا اور سنا اور اس پر جم کر ریاق بھی کیا ایسے میں کیا ایک بار پھر پاپ سٹار دیں گے کھساری کے ایسی لائب ویڈیو میں کیے تماشے کا قرار اجواب ویل یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ابھی آ رہی جانکاری کے مطابق پاون سنگھ ایک بار پھر پٹنا میں کشی شو کے چلتے آنے والے ہیں اور ہو نہ ہو جانتا انہیں پھر سننے کے لئے اس شو ایوینٹ کا ضرور رکھ کرے گی ظاہرے کہ پاون سنگھ جانتا کے سامنے موجود ہوں گے تو انہیں اس ویوات سے جڑے سوالوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا ایسے میں کیا پاون سنگھ ایک بار پھر دہارتے ہوئے سریام دیں گے کھساری کی بولی گئی سبھی باتوں کا جواب دیکھا جائے تو ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ پاون سنگھ نے جس ایوینٹ میں یہ سب کہا اسی میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کافی وقت سے چپی سادے بیٹھے تھے چپ تھے مگر اب بات کافی آگے نکل چکی ہے اس لئے بولنا پڑتا ہے اور وہ اب آگے بولیں گے بھی اب جب سپر سٹار نے سام ظاہر کر دیا ہے کہ وہ اب کسی بھی بات کو چپ سن کر بیٹھنے والے نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ ساری نے جو جو جس لائف ویڈیو میں کہا وہ اس پر یاک کرتے ان پر پلٹ وار ضرور کر سکتے ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ایک بار یہ معاملہ کافی گرما جانے والا ہے آپ کو بتا دے کہ سمن دونوں کی یہ اوپن وار سب کی نظروں میں اور زبا پر آ چکی ہے ہر کوئی اسی کے بارے میں بات کر رہا ہے کوئی اس پر ریاک کر رہا ہے تو کوئی اس پر رائے دے رہا ہے کچھ لوگوں کو جہاں اس وار میں مزہ آ رہا ہے وہ چٹکی لے رہے ہیں تو بھائی زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو اس لڑائی کے خلاف ہیں ان کے مطابق دو ذمہ دار کلاکار اور بھوچپری کا مان ہوڑی کی وجہ سے ان دونوں کو ایسی اور اس طرح کی باتیں ایک دوسرے کے لیے نہیں کرنی چاہیے وہ بھی سب کیس سامنے اس سے بھوچپری سماج انڈسٹری کو ہی نقصان پہنچے گا خیل لوگوں اور آڈینس کا جو سوچنا ہے وہ تو ہے مگر دیکھتے ہیں کہ کساری کی کہی گئی تیکی اور کڑوی باتوں کو آپ کوئی جواب ٹرنڈنگ سٹار پوان سنگھ کے پاس ہوتا ہے یا نہیں پوانچا لائف کی ایسی ہی لیٹس اور چٹ پٹی اپ ڈیٹس اور گوسپ کے لیے بنے رہیے اپنے فیورٹ چینل پوانچا لائف کے ساتھ